رسول اللہ اما بعد فعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر قصر سے درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ مدنی مقالمہ عملی حاضر ہیں اور ہمارا موضوع ہے جب آپ مہمان بنیں کیونکہ عموماً کچھ دیر کے لیے گھنٹے دو گھنٹے یا اسے زیادہ کے لیے شادی بیعہ کے موقع پر یا قہبی کسی جگہ سفر کرتا ہے بندہ وہاں کوئی جان پیچان رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں تو چند دنوں کے لیے کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ مہمان بننے کا موقع ملے تو آج ہمارا جو موضوع ہوگا یہ مہمان کے گرد ہوگا کہ مہمان کو مذبان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور جیسے کہ مذبان کے لیے تو بیان ہوتا ہی ہے بعض وقت کہ مہمان کے حوالے سے مہمان کی عظمت یا مہمان کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے مذبان کے لیے اس کی عزت احترام کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کوشش کریں گے مگر ہمارا موضوع خاص مہمان کے یہ ہیں اگر آپ بھی کہیں مہمان ہوئے ہیں یا کوئی آپ کے یہاں مہمان بنا ہے اور آپ کو کوئی میٹھا تیکھا کلوہ یا تلخ تجربہ ہے اچھے سی نیتیں کر لیں تاکہ جتنی دیر تک ہم مذنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھتے رہیں ہمیں ثواب بھی ملے اور ثواب کے لیے اللہ کی رضا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر یہ سلسلہ دیکھوں گا اور جو نیکی کی دعویٰ دی جائے گی اس پر عمل کروں گا کوئی آپ کے یہاں مہمان ہوتا ہے تو کل آپ بھی کسی کے یہاں مہمان بن سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مجھے ایک شادی کی تقریب کے حوالے سے مجھے معلومات ملی کہ ایک گھر میں کہیں شادی کی تقریب کے حوالے سے کوئی چھے آٹھ دنوں سے ان کے گھر مہمان دوسرے ملکوں سے بھی آئیں کچھ یہاں کے بھی ہیں قیام کیے ہوئے ہیں اور ان کے گھر میں آس پاس میں جتنے بھی کمرے تھے وہ امس سب بھرے ہوئے ہیں مہمان بھی ہیں تو بچے وغیرہ سب ہیں تو اب کسی گھر میں اتنے مہمان آ جاتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے مہمان کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم تھوڑا بھو اس پر مدری مقالمہ کریں گے امیدہ ہمارے اسلامی بھائی بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ موضوع تیار کا کارائے ہوں گے مگر آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے آپ اسے چائے پیش کرتے ہیں وہ جیسے آپ نے وہ چائے آپ نے ڈال کر اس کو آپ مجھے دیتے ہیں تو یہ چائے ایسے ہی تھوڑا سا فرضی طور پر جیسے چائے ڈال کر دی اب کچھ تو ڈالو اچھارا اچھارا تو کرو آئے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ اب میرے کو دھوتا سے یہ تنی دیر سوشی یہ مثال کے طور پر یہ چائے کسی مطلب میزبان نے میمان کو دی یہ فرضی طور پر میں عرض کر رہا اس میں ہے بھی کچھ بھی نہیں تو میں یہ دیکھ کر کہوں کہ پیالہ تو پورا بھر دیتے ہیں ایسے امین بھائی پیالہ تو پورا بھر دیتے ہیں تو امین بھائی جیسے کہیں کہ اور ڈال دو میں کہا نہیں چلو ابھی ابھی رہنے دیں تو یہ مطلب یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ یار یہ کیا تو پھر مطلب میں نے کہا یار اچھا ٹھیک ہے پانی دے دیجئے گا تو آپ نے پانی دیا تو میں نے پانی دیا تو میں نے پانی کا کلاس دے کر کہا یار یہ تھنڈا نہیں ہے پانی سارے تھنڈا ہوتا تو کہتے کہ تھنڈا پانی لیا ہوں نہیں چلو جو دے دیا آپ نے آپ کی مربانی ہے پھر سوڑی دے بیٹھے رہے ہی یہ ایسی آپ کا تھنڈا نہیں دے رہا نا تو لکھتا پرانا ہے اچھا اچھا اب وہ تھوڑی جو گرمی کا رونا شروع کرے گا یار گرمی بہتے تورا صوفے پر جس کو آپ نے بیٹھایا ہے آرام دے نہیں ہے تورا آرام دے صوفے ہوتے تو ہی وہ تو بیٹھا جاتا تو آپ بولے گا مطلب اس وقت میزمان کیا کر رہا ہوگا آپ تورا یہ غور کریں کہ میزمان کیا کرے گا تو میزمان کی جو کیفیت ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ یہ سوچی رہا ہوگا لیکن ہماری طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ ہم جس کے گھر جاتے ہیں جس کا کھاتے ہیں غیبتیں بھی بعد میں اس کی کرتے ہیں اکثر مطلب بساؤگا کیوں بھی ہوتا ہوگا کہ جس کے گھر جائیں کھانا بھی اس کا کھایا وقت بھی اس کا لیا اس کی چیزیں بھی استعمال کی پھر برائی بھی اس کی بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہتر نہیں ہے کہ ہم جس کا کھائیں جس کے مہمان بنیں اولاں تو جائیں نہیں اگر یہ ایسی صورت ہے یا اگر جائیں تو یہ ذہن بنا کر جائیں کہ مجھے جو ملے میں جو ہے وہ استعمال کروں گا اور اپنے جو ہے میزبان کو میں حرج میں نہیں ڈالوں گا یہاں مطلب ان مہمانوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں جن کی طبیعتوں میں مہمان بننا کیسے ہے اس کی آداب غالباً شاید سیکھے نہیں ہیں کہ ایک مہمان جب کسی کے گھر میں جاتا ہے یا تو یہ تو چند ایک میں نے اب اسٹارٹی لیا ہے کہ جب اس طرح کی بات آپ جب کھانے پر بیٹھیں گے تو پھر کھانے کے اوپر مطلب کے باتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ آج ہم اس موضوع کو لے کریں بے تکلف ہی ہوتی ہے تو میزبان بھی کہتا ہے نہیں نہیں ان سے میری ترکیب ہے یہ کہہ سکتے ہیں وہ بچارا مسکراتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے میزبان زیادہ سارا جھیپ مٹاتے ہو یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں ان سے میری ایسی ترکیب ہے لیکن اندر سے تو وہ گلٹ فیل کر رہا ہے دیکھیں امیر علیہ السنت نے بھی ایک جگہ ایک سارا کے لکھی یہ باتیں مفہومن میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ ایک نورمل ایک انسان ہے نا آدمی وہ تنقید تنقید اس کو جو ہے نا وہ تکلیف دیتی ہے اگر آپ کسی ہی پر تنقید کریں گے اچھا اب اس نے ایسی لگایا ہوا ہے اگر وہ ایسی ہوا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہے اب گھڑی دیکھ کر آپ بولو گے گھڑی پرانی ہے صوفہ پرانا ہے یا مطلب کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو اس طرح کیا اگر نیچر مہمان کا جب گھر میں آنے کے بعد ہوتا ہے تو وہ مہمان مزمان کے لیے ایک عذیت کا سامان بننا شروع ہو جاتا ہے نورملی ایک عام آدمی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی آج مہمان کے لیے اچھا تصور موجود ہے ہم نے کچھ عوامی رائلی ہی کہ عوام کیا کہتی ہے تو عوام کے جو ہم نے تاثرات دیکھے تو عام عوام نورملی طور پر کہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں آج بھی مہمان کا ایک اچھا تصور موجود ہے نفسہ نفسی کو تسلیم کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن مہمان کے حوالے سے ایک نورمل تصور میں نے دیکھا کہ عام آدمی کہ مہمان رحمت ہے مہمان رحمت ہے مہمان اچھا ہوتا ہے مہمان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک عام اسلامی بھائیوں سے جن سے تاثرات لیے گئے وہ کیا کہتے ہیں مہمان ہمارے آتے ہیں وہ تو ہمارے لیے رحمتی ہوتے ہیں جو ہمارے اسلامی روایت کے مطابق تو اور ہمیں سمجھنا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے لیے وہ رحمتی ہیں لیکن آج کے محول کے حساب سے اور اس حساب سے تو لوگ زحمت سمجھتے ہیں لیکن زحمت نہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کری دیتا ہے رحمت کیوں سمجھتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ ایفورٹ نہیں کر سکتے آج کل جو پہلے تو چھوٹے سے پیسے میں اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا تو رحمتیں تھی آج وہ برکت نہیں ہیں ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہیں کسی وجہ سے مہمان کو اگر سمجھا جائے مہمان نوازی کیا ہے پھر پتہ لے گا سب کو جیسا ہمارے حضورکوں نے مہمان نوازی کیا ہم لوگ اس طریقے سے چلے کیسے مہمان آئیں گے اس کو قسمت کریں گے اور کیا کریں اب جب وہ دو تین دن دن رکے گا دو دن رکے گا ایک دن رکے گا تو پھر آپ بولو گے بھائی جلی جائیں آج یہ بات جیسا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے بس انسان کے اندر ہوتا ہے سوچ آجاتی ہے ایک زین میں شیطانی خیالات آجات ہیں لیکن مہمان اللہ کی رحمت ہیں جتنی دیر بھی رائیں مہمان آتے تو ہم بوجھ کیوں سمجھتے ہیں نہیں ہم تو نہیں سمجھتے آپ نہیں سمجھتے ہو نا لوگ تو سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے لیکن وہ ان کا نیچر ہے ہم تو سمجھتے کہ ہمارے یہاں رحمت آئی ہے ہم تو سمجھتے بوجھ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہوتا ہو آج کل کے حالات کے حساب سے جو آج کل ماحول ہے اسے آپ سے ہوتا بھی ہوگا نماز سے دوری مسجد سے دوری تو سب تیزے ہوں گی پھر یہ تو میرے اندر ہی سانی میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر مہمان آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے رزق بڑھے گا الحمدللہ نہیں میجورٹی کے حساب دیکھا ہے اس وقت ٹینشن کے اندر فسیدی ہے میمان آیا تو اس میں ٹینشن کا کیا تھا بہت ٹینشن ہو جاتا ہے اس کے لئے بڑے اخرزات کے لئے مسئلے ہو جاتے ہیں سوچنا پڑتا ہے اس کے لئے یہ کہ اللہ کی رحمت ہے میمان سمجھنا تو اس میں آدلین کو غبرانہ نہیں چاہیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میمان کس ٹیم پر آ گیا یا ہمارا کب جائے گا یا ہمارا ٹائم یا ہمارا کوئی بھی جانا ہے یہ ابھی آیا جب یہ میمان تو اللہ پا کی رحمت ہے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی آ گیا کب جانے کی کر رہا ہے پریشان کر دیا ہے پریشان کر دیا ہے یہ ہوتا ہے یہ پیٹ پیچھے دوسرے کمرے میں جا کے بولتے ہیں چپک گئے ہیں چپک گئے لو مگر میرے ساتھ یہ سے کبھی بھی نہیں گوا مگر یہ ساتھ کھنا ہے آپ ہاں بالکل جن کے لئے اگر نہیں ہو تو ان کے لئے میمان رحمت ہی ہے اگر بوجھ سمجھے گا تو پھر زحمت ہو جائے گا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات جس میں انہیں کے میمانوں کی میمان نوازی کرنا اور اپنے حصے کا کھانا دینا میمانوں کو اللہ کی رضا سمجھنا تو وہ ہم بھول چکے اس وقت سے ہمالی زحمت بن چکے ہم لوگ اس لئے دور ہو گئے کبھی کبھی ہو جائے تو صحیح ہے اگر روز کے آنے سے بندہ بھی دستپ ہوتا کیونکہ بندہ اس کا کام سے آتا ہے اور پھر یہ روز روز کا میمان جو ہے نا اس کے لئے معاملات دوسرے چلے جاتے ہیں نفسہ نفسی کا عالم ہے کسی و کسی کی فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو جس طرح حالات کے ساتھ سے مدنی چینل کام کر رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے اور یہ ہماری خوشنصیبی کی بات ہے رشتوں کی اہمیت اور جو میمان نوازی ہوتی ہیں کیا میمان نوازی اسی انداز سے ہم کر پاتے ہیں اس انداز سے ہم لوگ بالکل نہیں کر پاتے ہیں میمان نوازی جو ہے کی وجہ کیا ہوتی ہے اب وہ بات رہی نہیں رشتوں میں جو پہلے ہوتی تھی ہم لوگوں کی اور کچھ یہ ہے کہ مالی طور پر ہم لوگ مستقل نہیں ہیں بس چاہتے ہیں کہ میمان آئے ہیں اور چلے جائیں یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں میمان نوازی تو اس پور فطم دور میں بہت اچھی چیز ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے قریب ہوں اگر کوئی اسے اسے مایوس سمجھتا ہے یا کوئی اسے ہشکی چاہتا ہے یا کوئی اسے دور بھاگتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ آج میمان نمازی کو اپنا ہو اور گھر میں ڈھیر ساری برکتیں لے کے آؤ ایسی وجہ ہے نفسہ نفسی چل رہے ہیں جھکنا سکھیں تو سب ہوگا میں آپ سے پیار کروں گا ایک میں دو بار تین دفعہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ گے اگر نفرت ہی رکھیں گا تو پھر نفرت ہی رہے گی دعوت اسلامی کہ ہمارے اسلامی بھائی اس طرح مختلف سچلوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم عوامی تاثرات لیتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں مدری جرے کے ناظرین عوام کے بیان کردہ ہر تاثر سے ہمارا اتفاق یہ ضروری نہیں ہوتا اور ہر ایک پر ہم کچھ کمنٹس کر سکیں کچھ اپنے وہ دے سکیں یہ بھی مطلب بعض وقت اس میں توجہ نہیں رہتی اور دوسرا یہ کہ ہر ایک ایک اپنا اپنا جیسے ابھی جنہوں نے اس میں تاثرات دیئے کہ وہ جیسے وہ چپک جاتا ہے یا آ گیا چلا گیا لیکن خود انہوں نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ ایسا تجربہ نہیں ہوا اب ہو سکتا کہ ان سے کسی نے کہا کہ یار وہ نہیں تھا اپنا وہ عبد الرحیم وہ گھر پر آ گیا تھا وہ ایسا چپکوتا جائے نہیں رہا تھا میں نے جا کر بیچے اپنی بچوں کے امی کو بولا گیا یہ پتہ نہیں کب جائے گا اچھا اب وہ عبد الرحیم کو وہ بھی جانتا تھا عبد الرحیم کو یہ بھی جانتا تھا تو دیفنیٹلی کہ وہ اگر عبد الرحیم کا جا کر اس طرح تذکرہ کرے گا تو یہ عبد الرحیم کی کیونکہ دونوں جانتے تھے وہ کوئی مسئلہ تھا کہ شرعی نہیں ہے کوئی اجازت شرعی نہیں ہے تو یہ عبد الرحیم کی غیبت کی اس نے تو اس طرح وہ پتہ نہیں کتنی غیبتوں کا سسلہ شروع ہو جاتا ہو تو ایسا نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو کچھ ان کے جو آئے تاثرات ان میں ایک بات بہت نمائیہ ہو کر جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اخراجات آپ نے دیکھا چند لوگوں نے جو یہ اپنے تاثرات دیئے اس میں ان اخراجات کو بہت فوکس کیا کہ ہر ایکی پوزیشن کیسی کیسی تو اس پر ہم کچھ انشاءاللہ تعالی مدنی پول آپ سے بھی لیتے ہیں لیکن میں کال لے لیں یہ کال کا کہہ رہے تھے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر جائیں تو کم از کم اس کے گھر کتنا رکھنا چاہیے ایکہ سواب اشارت فرما دیں کس کے گھر کتنا رکھنا چاہیے کم از کم کتنا رکھنا چاہیے دیکھیں نورملی تو میرے سامنے حدیث بھی یہ کھلی ہوئی ہے جو کول آئی میرے سامنے اس وقت بہر شریعت حصہ سولہ ہے یہ حدیث پاک بخاری و مسلم کے حوالے سے نکل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے ایک دن رات ایک دن رات اس کا جائزہ ہے یعنی اس کی پوری خاطرداری کرے اور اپنے مقدور بھر اس کے لئے تکلف کا کھانا تیار کرائے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا جائزہ سے مراد انعام جائزہ انعام کو کہا جاگا ہے ایک دن اس کے لئے انعام ہے یعنی کہ انعام کے طور پر اس کے لئے یہ کھانا بغیرہ تیار کروا ہے اور زیافت زیافت کے لئے لکھا ہے زیافت تین دن ہے یعنی ایک کے بعد جو ہے وہ پیش کرے اور تین دنوں کے بعد صدقہ ہے اب آپ نے جو مہمان کے حوالے سے پوچھا تو یہاں پر ایک بہت پیارا ارشاد آگے لکھا کہ مہمان کے لئے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھیرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں کہ اس میں بھی کیا مہمان کے طور پر کوئی مقام و مرتبے کا بھی کوئی تعیون ہوگا ایک عام آدمی بطور ہے مہمان عام سے کوئی مجھو چلتا پھر تابی تو کسی گھر میں مہمان بنتا نہیں گھنٹی بجائے اور گولا گئے میں آپ کے گھر میں کھانا کھانا جاتا ہوں کوئی جان پیچانی ہوتی ہے رشتے داری ہوتی ہے دوست احباب ہوتے ہیں تو ایک عام رشتے دار ہوتے ہیں جو مہمان بن کر آتے ہیں تو ایک ہے کہ ایک سنگل مطلب امین بھائی ہی آگئے یہ اکیلے ہیں ان کی مہمان نوازی میں اچھا یہ ماں اہل و یال آگئے ویٹ فیملی آگئے تو بچے بھی ہیں تو گھر والے بھی ہیں تو یہ اگرچہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور جو ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ مہمان مہزمان ان کے درمیان بھی وہ پردے کا تمام ہوتا ہے مطلب حیرت کے جب اجنبی مرد اور عورت ہوں گے تو وہ پردے کا اتمام ہوگا اگر بھائی بہن کے گھر پر آیا تو وہ ایک الگ بیٹر ہے تو اب جب ماں اہل و یال آئے تو اب ان کی اور ان کی مہمان نوازی میں ایک ہوگا کہ اب میرے لئے تھوڑی سو سیچویویشن اور چینج ہو جائے گی اور اب اگر ان کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کتنے دنوں کے لئے آئے تو یوں مہمان نوازی میں فرق آتا رہ گا اچھا اب ان کے بجائے کوئی اور موزز دینی میرے گھر میں مہمان نکتے ہیں اپنے بعض متقیدین کے ساتھ اس میں دیکھنا ہے کہ میری پودیش مجھے اب زیادہ بہتر لگا اگر پیرو مرشیدی گھر آ جاتے ہیں تو یہ گھرتا کہاں ان کے آنے کے قابل ایک بات ہے ایک مرید کا اپنا ایک ہوتا ہے اور یہ ہر ایک کی اپنی جدہ جدہ کیفت ہو سکتی ہے نورملی طور پر تو اس پر ایک تو غور کر لینا چاہیے پھر اس پر ایک مزید چیز جو میرے ذہن میں ہی آ رہی تھی کہ یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ یہ بھی میزمان کی شاید مالی پودیشن پر منصر ہے کہ اگر یہ مالی پودیشن اس کی بہتر نہیں کیونکہ ابھی بھی عوامی تاثرات آپ دیکھئے کہ مہمان کے لیے ویلکم ہے عوامی تاثرات میں مہمان کے لیے ویلکم ہے لیکن یہ عوام ہی آپ کو وہ اپنے تاثرات کے ذریعے کہہ رہے کہ پودیشن آج کل اتنی مستحقم نہیں ہے کہ گھر کے دس گھر کے چھ سات افراد کیوں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات توڑا گھر میں زیادہ پک جائے نا تو گھر کے بڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اتنا پکاؤ کہ جو پورا ہو جائے زیادہ پکائیں گے کیونکہ پھر زیادہ پکائیں گے تو راشن زیادہ چاہیے اخراجات بڑھ جاتے ہیں بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ان تمام تو صورتی حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ایسا جو آپ نے فرمایا نا کہ مہمان اپنے پاس آتے ہیں جیسے کہ منقولے کہا جاتا ہے کہ انزل الناسہ منازلہ ہوں تو جس طرح کا مہمان ہوگا اس طرح کی اس کو عزت بھی دی جائے گی جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ مہزبان پر لازم ہے کہ وہ مقام و مرتبہ اس کو دیا کرے اگر عالم دین آتا ہے کوئی معظم دینی آتا ہے اس طرح کوئی دوست آباب آتے ہیں بہن بھائی آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں تو ان کی مطابقت کی وجہ سے ان کو جو ہے مہمان نوازی کرنا چاہیے اور ان کے لئے جو ہے اچھے کھانے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر مہزبان کے لئے میں ایک یہ بھی بات ارس کروں گا حدیث مبارک کے اندر مشقاش شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مہزبان کو بہت زیادہ تکلف کرنے سے منع فرمایا مہزبان کو مہمان کے لئے بہت زیادہ تکلف کرنے سے منع فرمایا پھر مفتی احمد آخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے مرات کے اندر اس کے بارے میں یہ لکھا کیونکہ نورملی طور پر جب مہزبان مہمان کے لئے زیادہ تکلف کرے گا تو اس کے دل کے اندر مہمان کے لئے کینہ بیٹھ جائے گا کہ جب مہمان آیا اس کے لئے خرچہ بہت زیادہ کر دیا اپنی حیثیت سے زیادہ کر دیا تو پھر اس کے دل میں لازمی طور پر یہ بات آئے گی کہ دیکھو یہ شخص آیا تو میرا اتنا خرچہ ہو گیا لہٰذا جو مقدور پھر پیش ہو جو حاضر ہو اس کو پیش کر دیا جائے اور وہ ہی اس کے سامنے رکھا جائے لیکن پیش نظر اللہ کی رضا ہو اس کے لئے کیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور مذبان بھی مہمان بھی انشاءاللہ راضی ہو ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اکر ورزا اتاری سانگرہ پنجاد سے ماشاءاللہ حاجی صاحب سلسلہ بہت پیارا مدنی مقالمہ اور آج کا موضوع بھی کہ تب آپ مہمان بنے تو یقین جانی حاجی صاحب پتہ ہی پھر جلتا ہے انسان جب ہم اسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہمارے تو یہاں پنجاد میں اکثر جانب یہی کہا جاتا ہے کہ جب مہمان جانب آجیں یا کوئی مشکل کام پڑھے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ اب پتہ جانب ہے سربودہ چکنے کلومیٹر ہے تو اس طرح جانب پھر یاد دلائی جاتے ہیں تو الحمدللہ سلسلہ بہت ہی پیارا اور اس کا موضوع بھی بہت پیارا ہے تو اس بارے میں جانب پوچھ رہا ہے یہ تھا کہ شریعت ہمیں مہمان نوازی کرنے کی یا کسی کے گھر مہمان بن کر جانے کی جانب وہ میں کیا اس کی رہنمائی فرماتی ہے کہ کتنے دن تک مہمان یعنی وہ شریعت کے حساب سے رہ سکتا ہے یا اگلے گھر کا حساب دیکھ کر رہ سکتا ہے پھر اس بارے میں کچھ مدنی پول امید فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مہمان کے حوالے سے تو ابھی پچھلے جو کول آئی تھی اس کے حساب سے میں نے ارس کر دی مزید یہ کہ مہمان زحمت بن جاتے ہیں آج کا لوگ مطلب یوں خرچے کی ویسے پہلنگ 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 ہر ایک کی کس سے جگہ جدہ محسوس آتے ہیں بظاہر اصل میں یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ہم مہمان بن کے جاتے ہیں اور انہوں نے میزبانی ہماری پہترین قسم کی کی تو ہمیں اس وقت تو ہمیں تو بہت اچھا لگ جاتے ہیں وہ ہمارے گھر پر آ گئے نا تو اب ہمیں خرچوں کا بھی دیکھنا پڑا خرچوں کا خیال آ گیا پریشانی آ گئی یہ ذہن میں آ رہا ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے تو ہم اصل میں یہاں پر میانہ ربی اگر اختیار کی جائے نا جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ اتنا زیادہ تکلف محسوس کر لیتا ہے اب ہم نے کسی کے لیے کوئی مہمان بن کر آ گیا ہم نے رکھ دیا یہاں پر ان کے لیے شربت رکھ دیا پیزا رکھ دیا سمو سے آگئے یہ رکھ دیا وہ بھی پریشان ہو گیا آج تو ہم نے اس کا کھا دیا ہے یہ کل جب آئیں گے ہمارے گھر میں اب ہوگا کیا میں کروں گا کیا تو یہ ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے اس معاملے کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا کہ مہمان بن کر جائیں یا کوئی ہمارے آئے تو ہوگا کیا کیا ہوگا کیا نہیں لیکن ہمارا سلسلہ جنہاں وہ تو مہمان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے مہمان بنیں تو بات یہ وہ تو یہ سوچے کہ میں جس کیا مہمان بن کے جا رہا ہوں اس سے میرا تعلق اور رشتہ کس نویت کا ہے اور اس کی مضبوطی کیسی ہے تو اتنے ٹائم کے لیے مہمان بنیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ میزبان ایسا کرے وہ تو ٹھیک ہے میزبان جو کرے گا لیکن میں میزبان بن کے جا رہا ہے یہ بھی تو کچھ سوچے نا کہ اب اس سے میرا تعلق اس سے میرا رشتہ کتنا ہے اس کے حساب سے مجھے کتنا رکنا چاہیے پھر میں جس میزبان کیا مہمان بن کے جا رہا ہوں اس کے گھر کی پوزیشن کیا ہے اس کی مالی پوزیشن کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کرے گا تو امید اللہ کی رحمت سے کہ اس کو بار بار جو نا وہ مہمان بنانے کی خواہش میزبان رکھے گا اس میں گھر بھی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے باب المدینہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں اب دو کمروں کا فلیٹ ٹھیک ہے تعلقات بہت اچھے ہیں سب کچھ ہے چار گھنٹے کے لیے چار ہمارے دوست آگے کمرے میں بیٹھ گئے تو اب بکیا گھر والوں کے لیے بچا کیا وہ ایک کمرہ جو کچن سے ملحک ہے تو اب وہ کتنی دعائیں دیں گے اس مہمان کو مطلب یہ خوش خوش ہے ایک مہمان کے بارے میں فتح چلا شاید پنجاب کی طرف کہیں وہ مہمان بنے دے رات انہوں نے قیام کیا کسی کے گھر پر فتح چلا کہ گھر میں اتنی گنجاشی نہیں تھی رات بھر اس کی بچوں کی امی باور چکھانے میں سوئی گھر میں گنجاشی نہیں تھی تو مجھے جب یہ اچھا اس سے چند ایک واقعات اور پتا چلے جب یہ مستعظر نہیں یاد نہیں آرہے چند ایک واقعات پتا چلے کہ جس سے میزبان جو ہے نا وہ جس سے ایسا تکلیف میں آیا آدمی حتیل امکان کوشش کرے کہ کسی کے یہاں تھیرے نہیں سب بہترین ہلی ہیں یا تھیرے نہیں جبکہ کوئی مطلب بعض صورتیں ہوتی ہیں تھیرنے کی بھی اور اگر آپ تھیری گئے ہیں تو پھر طوری محلومہ دے لیجئے شرن صحیح حوالے سے کہ مطلب یہ اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے مطلب یہ جیسے کہے رہے ہیں کشاد کی جیسے گھر کشاد آیا کوئیسا ہے ہی نہیں اور ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا کوئیسا وزن پڑھنے کا نہیں ہے تو بعض صورتوں میں تو چلو کچھ صورتیں بن جاتی ہیں لیکن پھر یہ نا کہ اگر کوئی ایسا نورمل آدمی رکھنے کے لئے آیا ہے نا وہ وزن لگتا ہے لیکن جب کوئی میں نے پہلے عرش کی جیسے محسوس دینی آیا ہے یا پیر صاحب آیا ہے نا تو وہ تکلیف بھی نا بسا اوقات اس میں بھی اگراہت محسوس ہوتی ہے کہ یار چلو یار اچھا لگ رہا ہوتا نا وہ یہ دیکھ رہا نا کہ یہ تکلیف جو بہت چھوٹی ہے جو مجھے اس کے سلے میں انعام گویا کہ میں امید رکھتا ہوں جیسے کہ وہ بعض صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو بہر رحمت سمجھتے کہ آئیں گے تو رسک کھلے گا تو کسی کو رسک کھلنے پر خوشی ہوتی ہے تو کسی کو یہ کہ جنت کی نعمتیں ملنے پر وہ امید باندیتا ہوگا کیا رسک کھلے اے نہ کھلے پیسہ ملے کے نہ ملے اس کی مطلب کے ساتیداری کرکس کی مہمان نوازی کرکر میں جنت میں اپنا مقام پا سکوں لیکن یہاں بس ہمارا چونکہ موضوع میزبانی کے متعلق نہیں ہے کہ وہ مہمان ڈھونڈے یہاں پر ہمارا جو موضوع اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مہمان بنیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میں وقتاً با وقتاً کچھ امیر لیسنت کے مدنی پھول بھی آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں گا کہ امیر لیسنت نے بھی مہمان بننے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما ہے تو آپ کی بھی مطلب کے وہ مدنی پھولوں کا سسلہ رہے گا اور امیر لیسنت کے بھی میں آپ کو تجربات بیان کرتا رہوں گا ایک مقام پر امیر لیسنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں کھانا کھائیں جیسا مہمان بنیں اور کسی نے آپ کو کھانا پیش کیا مہمان بنتے تو وہ کھانا جیسا آپ نے بھی کھانا پیش کیا تو پیش کرتا جو ڈیش ہے اس کے بارے میں ہرکیس اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ہماری امی تو یہ ڈیش بہت امدہ بنایا کرتی ہے یعنی ایک نے آپ کو کھانا کیا ہے تو آپ بولو اور یہ یہ بریانی آپ کو بھی میرے گھر بڑھا یہ بریانی اتنی اچھی بنتی ہے ہمارے گھر کے اندر تو یہاں مطلب کہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں اس طرح کہنے سے میزوان کا دل ٹوٹ سکتا ہے یا موقع ہی نہیں کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب بولنے کی چلو مثال کے طرح واقعی آپ کے گھر میں بریانی یا آپ کے گھر کا سالن اس کھانے سے بہت اچھا بنتا ہے لیکن آپ کے اس وقت یہ بول دینے سے کیا یہ کھانا وہ لذیذ ہو جائے گا وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اور آپ بول بھی رہے ہو گئے اور کھا ٹھوکتے تھے ویسا ہی رہے ہو گئے وہ دیکھ بھی رہا ہو گا کہ کھانا اس کے گھر کا اچھا بنتا ہوگا لیس تو بھیرے گھر کی سافت ہو رہی ہے کب بس میں جالے گا پلیٹی آگے سے ڈالے جا پتی لے کی آواز تک آگے لیکن یہ بس کرنے کا نام نہیں لیتا اسی طرح یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے تو مہمان اس کو عرف و عادت کے مطابق کھائے ایک مرتبہ جب ہم جامعہ تل مدینہ میں پڑھ رہے تھے اس طرح آپ کے ہی گھر پر جناب میرے آل سنت نے دعوت پر مدو کیا تھا سعادت ملی تھی سب سے پہلا جو قافلہ وقاریہ سفر کیا تھا بہت پہلے کی بات ہے تو اس میں ہمارے درجے کے اسلام بھائی تھے تو اس میں میں بھی تھا تو اس میں پھر سہری کے لیے میرے آل سنت نے سعادت ہمیں حاصل ہوئی تھی تو اب وہ کھانا رکھا ہوا تھا مختصر تھا اسلامی بھائی جو ہے وہ زیادہ تھے ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے جو ہے وہ چاولوں کے اوپر جو ہے وہ سالن ڈال کر کھانا شروع کیا چاہا انہوں نے کے میں کھاؤں امیر آل سنت نے بڑی پیاری توجہ دلائی فرمایا کہ اسلام بھائی زیادہ ہے اور کھانے کی تعداد کام ہے لہٰذا اور اس طرح کا سالن جو ہے وہ چاولوں کے اوپر ڈال کر کھانے کا عرف بھی نہیں ہے اس پر غور کر لیں کہ یہ اس طرح کھانا درست ہے یا نہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو کھانا موجود ہیں بس اوقات بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ چار پانچ قسم کی ڈشیہ ہوتے ہیں مکس کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میمان میزبان کی طرف سے اجازت ہے اور آپ سمجھتے بھی ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن تہذیب کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے مطابقی عادت کے مطابق اس کو لیا جائے اسی طرح میلے سنت ایک اور مدنی پھولتا فرماتے کہ میزبان کے مکان وہاں کے رنگ و روگن فنیچر باتھروم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی ہرگز تنقید نہ کیجئے کہ کسی کے لباس گاری و مکان کا اس کے موپر ریب بیان کر کے دلازاری کا سبب اور پیٹ پیچھے بیان کر کے گیبت ہے اگر پیٹ پیچھے بیان کریں گے تو یہ گیبت میں شمار ہو سکتا ہے تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچی ہے کہ ایک تو اس نے بیچارے نے بلایا بٹھایا کھلایا آپ بولو کہ بلایا نہیں تھا میں تو خود تپاک پڑا تھا میں خود مسلط ہوا تھا تو اس پر آپ غور رہیجے کہ آپ مسلط ہی ہوئے تھے کیونکہ ایک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے وقت دیا جاتا ہے یہ سب ایک اخلاق کی طوبہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں پریشانی تو نہیں ہے مجبوری تو نہیں ہے تو میرا تو ناکس مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ پیجگی کوئی انڈرسٹیننگ کر کے متعلق کر کر پھر آدمی کو پہنچنا چاہیے اور اگر بلفرد بلفرد دیکھیں میں مہمان جو بننا چاہتے ہیں میں ان سے مدیل دی جا کرتا ہوں ہو سبتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے بچوں کی امی کی طبیعت خراب ہو خدا نہ کرتا اس کا بچہ بیمار ہے اور وہ اب وہ بتانا بھی نہیں چاہتا نہیں ازار کرنا چاہتا جبکہ مطلب کہ ایسی صورتوں میں کہ اگلا بدگمان ہوگا یا کچھ اور ہوگی تو ایک شریعت طور پر بدگمانی سے اس کو بچانے کے لیے اور ایک اچھے پہلو کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی ضرورتا بتا دیا تو اس پہ کوئی عرض بھی نہیں ہے ناجائز نہیں تھا لیکن اگر وہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ یار آپ ابھی مت آئیے گا کہنے کے ایک اپنا انداز ہونا چاہیے کہنے کے وہ بھی انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی دیل آزاری ہو جائے لیکن ایک اپنا انداز ہونا چاہیے تو اگر وہ مساگت اوپر آپ کو روکتا ہے یا آپ کو نہیں بلاتا یا اس کو ایسا اندیشہ ہے مساگت اوپر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے میاں بی 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 انڈیشننگ نہیں ہے چلو سیمپل سی بات کرتا ہوں میاں بی بی انڈیشننگ نہیں ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر مہمان آئیں گے تو یہ چکھے گی لڑے گی یا کچھ اور وجہ بن جائے گی ہمارے انڈیشننگ نہیں ہے اسے پکا کر نہیں دے گی یہ مہمان نوازی صحیح نہیں کر سکے گی اور خائن ہے خائن میرے مہمانوں پر میرے گھر کا راز کھولے گا تو ایسی صورتحال کے اندر اب بول بھی نہیں سکتا کہ میرے میری بی بی کی انڈیشننگ نہیں ہے چلو بیماری بتا دی یہ بول بھی نہیں سکتا اور آپ اس پر مصلت ہونا چاہتے ہو تو ان صورتوں پر بھی غور کر لیجئے کہ ناراض ہونے کی بجائے مطلب دل بڑا رکھیے کہ اگر وہ مساکتوں پر آپ کی مہمانی کو قبول نہیں فرماتا اور ماذر کر لیتا ہے کہ جیسے مساکتوں پر ایک دو دوستوں کا فورام بناتا ہے کہ ہم تفریق کرنے جائیں گے تو پرگرام تو بن گیا تو وہ لیٹ ٹے ہو گئی کہ اس تاریخوں میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا اور ہم چلیں گے جب وہ دوست اسے گھر پہنچا رکشہ میں اترا رکشہ کھڑا کیا ہوا تھا رکشہ میں اترا گھنٹی بجائے کہ چلو وہ ٹائم تے گا دونوں نے جانا تھا تفریق کرنے کے لیے ایک چھٹیاں تھی اور اسے موقع بارے وہاں جذباتی ہوتا ہے پڑی تیاری کے ساتھ نکلتا ہے اسے گھنٹی بجائے تو دون سے دربادہ کھولا جب دربادہ کھولا تو مو اس کا موٹ صحیح نہیں تھا لیکن وہ جب آیا تھا وہ تو بہتا خوش خوش تھا جس کا کہتا ہے پھدا کرا تھا وہ چلا تھا اور کیا آل ہے چل چل جلدی چل جلدی چل رکشہ کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ جس کا گھر تھا کہتا ہے کہ کہاں چلیں کہاں کیا چلیں یار مزاق نہیں کر اب اپنا تیہ ہوا تھا کیا تیہ ہوا تھا خیریت کیسے آئے آپ کیا ہو گئے یار ایسا نہیں کر اندر آنے کا نہیں بولا اندر تو بولا اتنا سفر کا کہایا ہوں کوئی چائے پانی جب پوچھ اندر آنا آپ آجا آجا اندر بیٹھا وہ اندر بیٹھا تو وہ پھر وہ گم سو گم سو کری نہیں پا رہا ہے اس کے ساتھ اور اس کے دوست کی گھوم رہی تھی آج سے آج سے بھائی کیا کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے نہیں چلنا تو مجھے تو کہیں بھی نہیں جانا مزاق نہیں کرنا بھی بولا میں مزاق نہیں کر رہا مجھے کہیں بھی نہیں جانا آپ کو جانا آپ چلے جاؤ دیکھ میں چلا جاؤں گا مرضی آپ کی اور بھی کافی باتیں ہوئی میں شورٹ کر رہا ہوں وہ بے اٹھایا اور بھاگ گیا کہتے جلدہ کبھی زدگیوں جارہاں مونی دیکھوں گا ہے عجیب آدمی گھومنے وہ بھی نہیں گیا واپس چلا گیا پانچ سال کے بعد غالباً اس کی دونوں دوستوں کی ملاقت کسی دعوت میں ہوئی اب پانچ سال گزر گئے تھے جس کا گھر تھا جس نے منع کیا دانے گا کہ میں نہیں آتا وہ جا کر بیٹھ گئے اس کے پاس بہت ناراض ہے پانچ سال کے بعد یاد آیا کہ میں بہت ناراض ہوں بات ہی نہیں کرنی آیا پوچھے گا نہیں کیا وجہ دی کیا پوچھو گھر آیا یاد آیا چائے کا تُنہیں نہیں پوچھا میں تُسے کیا پوچھو میں بتاتا ہوں بتا ہے مسئلہ یہ کہ میری شادی کو اتنے سال ہو چکے تھے ہمارے بچہ نہیں تھا بڑی دعائیں کی اور بڑی تمنائیں تھیں وہ بہت کچھ ہوا اور اللہ کی رحمت سے ایک چاند سا مدنی منہ میرے گھر آئے اس کی ولادت ہوئی اور ہم بڑے خوش تھے گھر والے بہت خوش تھے اور اچانک میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی جیسے میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو دیکھتے دیکھتے وہ سنبھل نہیں سکا اور اتنے برسوں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی چندی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا یہ انتقال سنتے ہی وہ تھوڑا سا وہ اس کو بھی تھوڑا سہیوں لگا کہ یاد آرے اس کا بچہ ہیں مر گیا پھر اس سے کہا کہ پتہ انتقال کب ہوا تمہاری گھنٹی بجانے سے پانچ منٹ پہلے جب تمہارے گھنٹی بجانے سے پانچ منٹ پہلے میرے بیٹے گھنٹ پہلے اب اس کی تو اور جہاں سے چہرے کا رہنگ بدل گیا آنکھیں اس کی تھوڑی سی نم ہو گئی میرے گھر والے جیسے ہی جانے لگے دروازہ کھنے میں نے گھر مجھا ہو یہ وہ میرا دوست آیا ہوگا اور اس کے یہ پوری پلاننگ کر کے آیا ہوگا یہ تفریق کے لئے اس کو جانا ہے جو بھی تھا اور اگر میں اس کو بتا دوں گا تو اس کا پورا پلانچو پٹ ہو جائے گا میں اس کو جیسے تیسے کر کے بھیج دیتا ہوں پھر میں آیا دروازہ کھولا اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے تھا میں چاہتا نہیں تھا کہ آپ زیادہ در بیٹھو کیونکہ میں گھر والوں کو بلکل خاموش کھرا کر رہا تھا کہ کسی کے رونے کے آواز میں نہیں آنے چاہیے اور میں چاہتا تھا کہ آپ زندی نکال جاؤ اب یہ جب اسے ساری سیسیویشن بتائی تو یہ صورت اب وہ تو کتنا شربیندہ ہوا کہ میں نخائی نہ خیر میرے دوست کے لئے میرے اس کے لئے بدگمانی کی کہ اس نے اس کے لئے کیا حالانکہ اس پر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا تو بعض اوقات کوئی شخص کسی وجہ سے آپ کو اگنور کر جاتا ہے تو ہر وقت اگنور کرنے والے ہی کی غلطی ہو نظر انداز کرنے والے کی غلطی ہو ضرور نہیں ہوتا کچھ پیچھے بعض اوقات اسباب ہوتا ہے لہٰذا ہمیشہ کوشش کیے حسن زن کو باقی رکھیے اور جب کسی کے یہاں مہمان بننے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو بطور مہمان قبول نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لئے دل برا رکھیں حسن زن رکھے کہ نہیں ہے یہ صحیح ہوگا اور اللہ نہ کرے آپ دیکھ لیں کسی گھر مہمان بنے اور اس کی بیوی کی آواز اونچی آگئے یا کچھ اور کچھ آپ نے اس کے گھر کے اندر کوئی اونچ نہیں دیکھ لیے سن لی تو پھر باہر نکل کر دھول مت بجائے گا یار میں رکھاتا نا اس کے گھر پہ تین دن کے لئے مجھے پتا ہے یار گھر میں کیا حال تھا ایک تو یہ دوسرے کے جو مہمان بنتے نا مساقہ تو which family مہمان بنے اب which family مہمان بنے بچوں وغیرہ کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ یا تین چار دن دن گھر میں رہے جو طوفان کیا انہوں نے یار مہمانوں نے جو طوفان کیا بچے تھے شیطان تھے شیطان اتھل پتھل کر دیا گھر کے نظام وہ نہ سونے کا ٹھکانہ نہ جاگنے کا ٹھکانہ بس عجیب تھے میں تو کیا سوچ کریں کہ مہمان بنائے کیا نکلے اب یہ داستانیں اب باہر کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں بچے تو ظاہرے کے بچے ہی ہوتے ہیں اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچوں کے ساتھ کسی کا مہمان بنا جائے تو بچے ظاہرے کے کھلونوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اب جس گھر کے اندر وہ گیا ہے مہمان بننے کے لئے اس گھر میں بھی بچے ہیں ان کے کھلونے بھی ہیں اب لازمی طور پر جو مہمان کے بچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں کی طرف جاتے ہیں بچے کی گاڑی ہے تو اس کی طرف لپکیں گے بچے کا کھلونہ ہے تو اس کی طرف لپکے گا اب میزبان نہ چاہتے ہیں میں بھی مروبطا یہ کہتا ہے کہ اچھے کہ بیٹا چھوڑ دو یہ مہمان ہے ان کو دے دو کھلنے کے لئے ان کو اپنے گاڑی دے دو یا شیئر کر کے کھلو مل کر کھلو لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مہمان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بساوقات بہت زیادہ ہی اس طرف بڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا مدنکل فرمائیں گے چیزیں جو کہ ضائع ہو سکتی ہیں ٹوٹ سکتی ہیں تو اس کو تھوڑا سنبھال لیا جائے اور عموماً بچے گھروں پر آتے ہیں تو ایک میزبان نورملی طور پر مہمان کے بچوں کے لئے کچھ اچھی چیزیں دے ہی دیتا ہے اب یہ کہ اگر نابالک بچے نے کسی کی چیز توڑ دی اچھا اب بچے کو دی کس کی چیز ہے یہاں ایک دوسرا صبح میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب مطلب کہ یہ آگے ان کا بیٹا آیا تو میں نے اپنے نابالک بچے کا کھلونا بچے کا کھلونا اگر میں ان کے بچے کے لئے دے دیتا ہوں تو اس کا مسئلہ الگ اور ان کا بچہ اگر توڑ دیتا ہے تو وہ جو ضائع ہوا اس کا مسئلہ الگ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ کسی گھر میں کوئی اسی چیز توڑ بھی دے اتفاق کے طور پر تو تب بھی بچے پر تاوان ہے اب بچے کا تاوان کب ادا کرنا اس کے الگ ایک کام ہے کہ پھر اس کا جو ولی ہے یا جو اس کا سرپرست ہے وہ پھر اس کے تاوان کی صورت بنائے گا اور یہ اس کی مسائل الگ ہیں تو ایسی صورت حال کے اندر اول تو یہ کہ بچوں کو اول ہی تمیز سکھائی جائے کہ کسی کے گھر پہ جا کر رہنا کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہر چھوٹے بچے نہیں ہوتے بعض وقت بڑے بچے بھی ہوتے ہیں رہنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے یہ مہمان کے لئے بہت ضروری ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے انہی کے کھانے کے ٹائم پر کوئی کھانے کی صورت بنا لی جائے انہی کے سونے کے ٹائم پر کوئی سونے کی صورت بنا لی جائے کوئی ایسا کر لیا جائے اب ان کا بیچارہ مہزمان کا معامل تھا دس وجہ سونے کا رات کو کیونکہ صبح ان کو کام پر جانا ہوتا ہوگا ان کو بچوں کو ہوتا ہے اداروں پرنے کے لئے بھیجنا ہوتا ہوگا اب مہمان بولے کہ ہم رات کو دوڑھا ہے وجہ سونے کے عادی ہیں اب یہ میزمان کے لئے کتنی تکلیف سے بات ہوگئی یہ اگر مہمان کو کسی کو بلاتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو مہمان آگیا ہے اب اس نے معلوم ہے کہ مجھے رہنا نہیں ہے یہاں پر ایک دن کا قیام اور یہ ہے اور کھانا وانا کچھ نہیں کھانا ہے بس یہ بار بار اسرح کرتے تھے اب ہمارے ہاں آتے نہیں ہیں آپ آتے نہیں ہیں گھر وڑھوں کو لے کر آئے نہ آئے نہ اب اس نے کہا بھئی روز کی ہے آج چلے آتے ہیں اب یہ اگر گئے تو ان کو اصولاً اخلاقاً اب ان کو کتنی دیو بیٹھنا چاہیے یہ بات رہ گئی کتنی دیو بیٹھنا چاہیے ان کو بیٹھنا کتنی دیو بیٹھنا چاہیے اب کس کام کے لئے بولا اگر رات کے کھانے کے لئے بولا ایسے ہی برلب کے بس آپ آئیے کھانے کے لئے نہیں بس آپ آتے نہیں ہیں آپ آئیے کبھی آئیے ہمارے گھر پہ آئیں نورملی ایسا کوئی مہمان بننے کے لئے کہتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے میں نے باقیدہ سنے کہ یار کہ کسی گھر جانے کا ٹائم ہونا تو باقیدہ یہ میری سنی بھی کانوں سے سنی بات ہے ابھی نہیں جاتے ابھی کھانے کا ٹائم ہے ابھی جائیں گے تو ان کو کھانے کا انتظام کرنا پڑے تو یہ کھانا کھانے کے بعد تاکہ پھر تکلف نہ کرنا پڑے نورملی چائے بسکیٹ اور اس طرح کی جو خیرخواہی ہوتی ہے یا مہمان آوازی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا گزار ہو جائے آپ نے جو حدیث مبارک سنائی تھی کہ مہمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ میزبان کو حرج میں ڈال دے تو وہ اگر جا رہا ہے مہمان بن کر میزبان کے بعد تو دیکھ لے کہ میں اس وقت میں جا رہا ہوں کہ اس کو حرج میں تو نہیں پڑنا پڑ جائے گا تو یہ تو فیسٹ بہتا کرنا پڑے گا اور مجھے بھی غور کرنا پڑے گا کہ مجھے جو پیچھے سے کہہ رہے ہیں کول تو لے لیں تو مجھے بھی کول لے لینے پڑے ہی کول چلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فاروق احمد التاری ڈی جی خان سے حرض کر رہا ہوں آپ کا مدنی مقارمہ دیکھ رہے ہیں بہت خوش ہو رہی ہے ہم سب جاروالے جمع ہوئے ہیں بہت زیادہ ہمیں ملنے یعنی کہ عمل کرنے کو مل رہے ہیں ما شاء اللہ بہت زیادہ پیارا ہے یہ جو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کی گھر مہمان ہوتے ہیں پھر وہ کچھ کھانا وغیرہ یعنی کہ آ جائنا پھر وہ بھوکے بھی ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم پیٹ ہمارا رب بھرہ ہوا ہے ہم نہیں کہیں گے کھانا ہم کھا کے ہیں ایسے بات ہیں آپ اس بارے میں تھوڑی امر اصلاح فرما دیجئے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوٹ اور بھوک ایک جگہ جمع نہیں کی جا سکتے اگر کھانے کی واقعی مطلب کہ آپ کو پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ میں کہہ دیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے پیٹ کھالی ہے اور آپ کے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے میں بول دیتا ہوں میں کہیں اگر اسی جگہ گیا اور وہاں پہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کہا وہ آپ کھانا کھائیں گے بھوک تو بول دیتے ہیں کہ بھوک تو لگی ہوئی ہے تو اللہ بہتر کرے آپ کی مہرمانی نے پوچھتے لیا میں بھوک میں بھی آیا ہوں میں اپنی بھوک ساتھ لگر آیا ہوں میں ایسے مگر وہ نہ پوچھے نا اچھا میں جا رہا ہوں اپنی بھوک ساتھ لگے جا رہا ہوں ایسا ہوا جی کہ عالیم صاحب کا پتہ چھلا وہ بتا رہے تھے ہمارے اسادزہ میں سے کہ دورانے طالب علمی ایک دفعہ ایسا ہو گئی گھر سے پیسے آنے میں تاخیر ہو گئی تاخیر ہو گئی خرچہ بالکل ختم ہو گیا تو ادھار لینے کی میں یہ طبیعت نہیں تھی وہ صبح تو کھایا نہیں دوپیر کو بھی نہیں کھایا رات کو غالباً گیا پھر دوسرے دن رات کو جو بلکل نکاہت ہونے لگی تو میں نے سوچایا چلو کھانے کا ٹائم ہے کسی دوست کے پاس چلتا ہوں تو وہ پوچھ لے گا تو انہوں نے بتایا کہ تین جگہ میں گیا تینوں جگہ میں سے کھانے کا نیک کچھ سا گیا میں واپس آ گیا جب واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ گھر سے پیسے آ چکے تو میں نے اپنے پیسوں کو کھایا تو یہ بھی ہے کہ کھانے کے ٹائم ایک تو جانا نہیں چاہیے صحیح ہے لیکن اگر کوئی آ گیا ہے تو پھر دل بھی چھوٹا نہیں کرنا چاہیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے گھر میں نہیں ہے پوزیشن یہ تو ایک عمومی کنڈیشنز میں بات کرنا ہے پوزیشن نہیں ہوتی تو اسی شورت میں کیا کرنا ہے البتہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا دیکھیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولنے والا بدکار کے ساتھ ہوتا ہے اور دونوں اور وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جھوٹ بولنے والا بدکار کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے یہ ابن ماجہ کی حدیث بیان کی ہے جیازہ اگر بھوک نہیں ہے آپ کو تو آپ کہہ دیجئے بجھے بھوک نہیں ہے میں کھانا کھا کر آیا ہوں اور اگر بھوک ہے اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں ہے بس میرا پیٹ بھرا ہوا تو اب امین بھائی جیسے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غور کر لیجئے گا وہ کیا کرے کہ بھوک بھی ہے اور کھانا بھی نہیں چاہتا حقیقتا نہیں کھانا چاہتا تو کہتے کہ بھوک ہے اور طبیعت نہیں چاہتی ہے طبیعت بھی چاہتی ہے طبیعت کھانا کھانے کی چاہتی ہے اس کے گھر پر کھانا کھانے کی نہیں چاہتی ہے تو بعض لوگاں دیکھتے ہیں طبیعت تو چاہتی ہے بھوک لگے گی اور جگہ کھانے کا تے ہے یا کم از کم اپنے گھر پر ہی گھر والوں کے ساتھ کھانے کے دمیے اور یہ کہہ دیں کہ میرے گھر میں جیسے آپ چند چیزیں خود آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی ہو جاکا کھانے کی دعوت ہے میں کہیں ہو جاکا کھانا کھاؤں گا اگر میں یہاں کھا لوں گا تو ان کا بیچاروں کا کھانا بچ جائے گا اور اگر گھر میں پکا ہوا ہے تیار ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا گھر میں پکا ہوا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے امیرہ سنت نے اس میں یہ لکھا ہے فضان سنت کے اندر کہ اگر کھانے کی دعوت دی جائے اور بھوک بھی ہو پھر بھی کھانا نہ چاہیں تو دعایا کلیمات کہہ دیں باراک اللہ کہہ دیں جزاک اللہ کہہ دیں اللہ برکت دیں اللہ آپ کو جو ہے اس کی جزائے خیر عطا فرمائے تو اس طرح کے جملے بھی کہہ دیں گے تو وہ پھر جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور جو ہے وہ بادنی مکمل ہو جائے گی مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے کل چلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرسہ برگام میں آتی ہے کہ جو ہے وہ اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں میں مان جاتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں ان کو روخ اس طرف ہونا چاہیے نئے کمرے بنائے ہیں آپ نے تو یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے یہ ہونا چاہیے دوسرا اگر کسی گھر میں میں مان جاتے ہیں تو کہتے ہیں دلہ داری ہوتی ہے اس اسلام علیکم بھی جس کے گھر جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جی یا اس کی گھر والی جو ہوتی ہے بچوں گھمی ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا یہ جو گھر ہے یہ شہر میں ہونا چاہیے یہ تھا ہے گاؤں میں ہیں یہاں پر فرام فرام سعودی آدم نہیں ہیں یہ ہے وہ ہے اور کچھا بھی ہے اس طرح کے بھی یعنی دل کو جلانے والی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے لئے میں کوئی مر نہیں بھولتا فرما آدھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو اب الفضول ٹائپ کی ہوتی ہے ان کو فضول کلام کرنے کا اتنا عجیب جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کے واقعی گھر جائیں گے تو اس کے گھر کے رخ پر اس کے گھر کے اس کے اوپر کمرے کے اوپر فلاں کے اوپر مہلے کے اوپر بیلڈنگ کے اوپر حتہ کے رنگ کے اوپر اور ماربل لگا ہے تو کیوں لگا ہے یہ کیوں نہیں لگا ہے ٹیل کیوں نہیں لگا ہے ارے بھائی گلتی ہو گئی بہت بڑی گلتی یہ ہو گئی میں چوٹ کرنے کے لے گئے رہا ہوں کہ اس نے گھر لینے سے پہلے نہ آپ سے مشوارہ نہیں کیا یہ پہلے آپ کو مہلے میں لاتا یہ آپ کو مکان دکھا یہ آپ کو پلوٹ دکھا تھا پلوٹ کے اندر جو بٹی نکالی بٹی دکھا تھا اس مٹی میں کوئی پروبلم ہے نقشہ بنوا لیتا وہ سارا نقشہ آپ سے بنوا تا پھر جو رنگ لیتا تو آپ کے پاس وہ رنگ کا کارڈ بھیج دیتا سارا اس کو پچھاروں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے گھر پر کوئی ایسا بھی مطلب کہ انٹرنیشنل میمان آنے والا ہے کہ جو میرے گھر پر ایسے تفسرے کرے گا کہ میں لاکھوں روپیل بنا لاکھوں روپیل لگا کر اتنی مشکت اٹھا کر میں نے مکان بنایا ہے اس مکان میں اس کو ایک دیوار بھی اچھی نظر نہیں آئی یہ کبھی رنگ پر تنقید کرتا ہے پھر جا کے بولے گا ہاں ہاں پھر بھی چلو ٹھیک ہے ماشا ٹھیک ہے بننے کے بعد جب بن رہا ہوتا ہے نا اس بھگ بھی تفسر کرتے ہیں وہ ایک چھٹکلا ہوا ایسے کہ گھر بن رہا تھا کسی نے کہا کچن کی ماربل ٹاپ کونسی لگا رہا اس نے مضا فلا ارے فلا نہیں فلا لگانا اس نے اللہ بھائی وہ کتنے کی لگے گی پتہ چلا جتنے کی وہ تین کچن میں وہ ماربل ٹاپ لگواہ رہا تھا اور یہ جو مشورہ دینے والے صاحب تھے وہ ایک کچن میں اتنے کی ماربل ٹاپ لگ رہے ہیں صاحب میں بن مانگے مشورہ ہے نا بن مانگے یہ ہمیشہ یاد رکھے یہ مدری پھول اٹھ کر دی مفت کے مشورے مفت کے مشورے دینے کے مظہر مشورہ تو مفت کا ہی ہوگا نا نا امین میں مفت کا ہوتا ہے مگر یہاں بن مانگے ہیں نا اب بن مانگے مانگا بھی تو میاں سے مشورہ مانگوں گا تو ہمیں پیسے بھی تو نہیں آپ تو نہیں بہت مجھے بھوک لگی ہے پھر تو نہیں نا بولو گئے پیسہ لے کے بھی مشورہ دینے والے موجود وہ ایک الگوہ انسل جنسی فیس ہوتی ہے وہ تو ایک پورا پروفیشن ہے لیکن اب یہ کہ بن مانگا مشورہ تو اب آپ گھر آئیں تو برائے کرم کسی کے گھر میں بھی آپ چاہئے ایک گھنٹے کے لیے جائیں تھوڑی دیر کے لیے جائیں یا چند دنوں کے لیے جائیں مہربانی کیجئے گا اس کو بن مانگے کوئی مشورہ مد دیجئے گا ہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ لگتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کے باتھروم میں گئے اور اس کے باتھروم میں اس کی کوموٹ چے ڈیبلی سی وغیرہ کبلہ روخ ہے اور اس طرح کے کوئی آپ مسائل دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی شرقی مسائل آتے ہیں اور آپ کا ذنہ غالب بھی ہے کہ میں اس کو سمجھا ہوں گا تو یہ سمجھ بھی جائے گا یا کوئی اس طرح کے تعلقات ایسے بنے ہوئے تو کلک باتیں ورنہ بین مانگے مشورہ دیئے بھی غیر اب نورمل جو ایک اگر آپ کوئی اچھا نظر آیا ہے تو اس کی جائز طریقے سے اچھا ہی بیان کر کے آپ برائے کرم پلٹ آئیے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گئے کسی کے یہاں شادی میں جیسے ابھی میں نے مثال دی شادی کی تقریب تو اب شادی میں مطلب اس نے بیچارے نے بٹھایا اب بعض اتنے مہمان فضول گو ہوتے ہیں اتنے فضول گو اچھا فضول گو کے ساتھ ساتھ وہ مطلب کسی چیز کی نا اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی پتا چلے وہ بھی پتا چلے کیا دے رہے ہو اس کے بیٹی کو کیا دے رہے ہو یہ کیا دے رہے ہو یہ کتنے کا کر رہے ہو اتنے سوال جواب کریں گے ہر بات وہ نہیں بتا سکتا اس نے مہمان کیا ہوا ہے کھائیں پیئیں اس کی خوشی میں استعالیں شرح تقاضی پورے کریں بے پردگی سے بچیں الٹے سیتے کاموں سے بچیں فضول کلامی سے بچیں اور مطلب ہے اس کو دعائیں دیں اور جائیں اس کی مطلب کہ پوری بال کی کھال کیوں اتھر لیں باسوں کو اتنا عجیب مزاج ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید عورتیں زیادہ انوال ہوں مرد کے مقابلے میں عورتیں زیادہ انوال ہوں اور ہر ترہاں سے مطلب کہ وہ بال کی کال کھچنے کی کوشش کرتی ہیں اور سامنے والا تنگ آ جاتا ہے بیزار ہو جاتا ہے اس کو نہیں بتانا ہوتا ہر ایک کو چپیویں چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بالکل احتیاط کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے مہمان کو میزمان کو بھی بچائیں کول سنائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قادر پراؤں سے شمون رضاعت پاریہ ذکر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا پیارا موضوع ہے عرض یہ کرنا تھی کہ بعض اوقات دوسرے کو یعنی کہ سرپرائز دینے کی نیت سے بھی فیملی کسی ایک کرتے لے جاتے ہیں اور سامنے والا پریشانی کا شکار جاتا ہے ایک قداد ایسی ہے جس سرپرائز دے رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا ایسا کرنا کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہر صورت میں تکلیف دے میں آپ کو یہی مثال دیتا ہوں کہ بیٹا شہر سے باہر ہے فیملی کے ساتھ اور اپنے بلکل فیملی کے ساتھ اگر وہ ماں باپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا گیٹ کے سامنے وہاں دروادہ کھلتی ہے کہ بیٹا فیملی سمید آیا ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ تکلیف دے چیز نہیں کہہ سکیں گے یا بیٹی سسرال میں ہے اور اچانک مطلب بیٹی اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کو لے کر اگر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور نیچہ گھر کہتی ہے کہ میں آ گئی ہوں تو نورملی طور پر اس کے ماں باپ کو خوشی ہوگی زیادہ کے بیٹی کے آنے پر خوشی ہوگی نواز سے کر آنے پر خوشی ہوگی اسی طرح مطلب کہ دادہ دادی کو خوشی ہوگی چلو پتہ آ گیا یا بیٹا آ گیا یا بہو کو لے کر یوں نورمل خوشی ہوگی یا بعض اوقات ایسے کہ میں دروازہ کھولوں وہ میرے پیر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں میں مثال دے رہا ہوں میرے پیر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں سرپرائز بھی مند سکتا ہے مگر یہ سرپرائز ہر ایک کے لئے نہیں ہے اب کوئی اپنے ہی خوش پیمی میں ہو کہ میرے جانے تو اس کو سرپرائز ہو جائے گا تو اس کو سر کا درد ہو سکتا ہے پیرائز ہو جائے ضروری نہیں ہے سر درد سرپرائز ان دونوں میں دورہ فرق کرنا پڑے گا اب میں جا کے کھڑا ہو گئے انہی مند میں دل ہی دل میں کہ میں جاؤں گا اور یہ دروازہ کھولے گا وہ تو چپک جائے گا بالکل امین اب میں دل ہی دل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سرپرائز بن کے جا رہا ہوں کہ زحمت بن کے جا رہا ہوں کہ سر کا درد بن کے جا رہا ہوں تو یہ بننے کو اپنے خود سوچنا چاہیے کہ میں سرپرائز بن کے جا رہا ہوں کہ کیا بن کے جا رہا ہوں اس کو لگے گا بھی کہ نہیں حقیقت تو آپ نے بتائی یقیناً کہ میرا پیر ہے مجھے یقیناً کہ میرا پیر دروازے کے بار جیسے ہی دروازہ کھلا اور میرا پیر ہے یہ میرے لئے یقیناً سرپرائز ہے مگر ابھی پتہ چلا یہ حسرت آگے ہیں اور یہ سرپرائز وہ خود ہی سوچتا ہے اس میں بھی سورت اللہ کے امین بھائی آپ نات خان ہیں ٹھیک ہے نا اب کسی کے یہاں محفل ہے کوئی نات خانی ہے اور آپ اچانک چلے گئے تو واقعی آپ کا اچانک چلا جانا ممکن ہے کہ اس کے لئے واقعی سرپرائز ہو جائے یا اور امین بھائی آگئے نات پڑھنے کے لئے تو اس کو واقعی خوشی ہوگی اور اگر نات خانی نہیں ہے نیسے ہی چلے گئے آپ تو اب اس کا میں نہیں جانتا کہ کیا آپ سورت اللہ لائے گی ٹائم میٹر کرتا ہے اچھا سرپرائز دینا ہے تو نین میں اٹھا کر سرپرائز دینا ضروری تھا یہ سرپرائز دینا ہے تو بلکل مطلب کہ تو یہ اس میں ہر ایک کی جدہ نویتیں جرنلی طور پر میں ضروری ارز کروں گا کہ مہمان کو مہزبان کے یہاں اجازتیں اور سارے معاملات کی ترقیب بنا کر ہی جانا چاہیے اور وہ مطلب کہ اس کو وہ جو سمجھے کہ اس کو اگر روکنے کی تڑب بھی ہے نا کہ مہمان ڈکے لیکن مہمان کو اس سے پہلے کہ اس کو مہزبان کو لگے کہ یا رب تھوڑا سا تکلیف ہو گئی ہے روک جانا چاہیے امران بھائی اس سے پہلے میں آپ کی بات لوں کول لے لگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگران شورا جی کی بارگاہ میں میرا سوال ارض ہے آج موضوع جو چلنا ہے جب آپ میمان پنے تو نگران شورا کی بارگاہ میں ارض ہے ہمارے تھر پارکر میں سیرہ تھر پارکر میمانوں کے لیے دو ساری خوشی ہی ہوتی ہے ہمارے گھر میمان آجائے ہمارے خوش نہ سیجئے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ کرمہ جس کے گھر پہ میمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسیتی ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے وہ نہیں ہیں جو بھی رسک ہو جو بھی ہو اور جب میمان آجائے تو کوئی غبرہ ہے نا اور میمان کی دل کھول کی چیدور کرے یہ کہہ رہا ہے ہمارے تھر پارکر میں جو کہہ رہے ہیں یہ لیکن تھر پارکر کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کی جو سیچوئیشن ہے غربت ہے غربت ہے ان کے خود کھانے کے وہ ہوتے ہیں اور پینے کے معاملہ بلکہ کھانا کیا پانی کے بھی لالے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی مہمانوں کے لیے وسط ارط رکھتے ہیں اور جو ان کو پیش کرتے ہیں ایک کافلہ مجھے یاد ہے ہمارے اسلام کے کافلے میں گئے انہوں نے خود بتایا کافلہ کونسا تھا ایک مہا کے مدنی کافلہ ماشاءاللہ ایک مہا کے مدنی کافلے میں سفر کیا تھا تو بتا رہے تھے کہ ہم سفر کر رہے ہیں ہمیں پانی نہیں ملنا کھارا پانی پھر ایک جگہ ہمیں کسی نے خیرخواہی فرمج تو اس میں ایک جگ لائے رکھا اور تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں سب کو دیا اب ہمیں امید نہیں دی لیکن جب ہم نے پیا وہ میٹھا پانی میٹھا پانی ہم نے پیا تو ہم کھانا چھوڑ کے ہمیں سب چیکل نہیں کریں میٹھا پانی کا ہاں چاہا ہے ہم نے وہ دعوت کرنے والے سے خیرخواہی کرنے والے سے خیرخواہی کرنے والے سے خیرخواہی پانی کا ہاں چاہا ہے تو انہوں نے بتا ہے ہم نے ٹینک بنایا ہوا ہے جن بیٹھا پانی ہم کو مل جاتا ہے تو ہم اس میں سیف کر لیتے ہیں اور اہم موقعوں پر یا دعوتوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں اب آپ مدنی کافلے میں آیا ہو تو اس لئے آپ کی خیرخواہی کیلئے اس پشلی نکارو اب یہ کافلے والوں کے میٹھا پانی آیا ہاں سے عمران پر پچھلے مدنی چند مشورے چند دنوں تک نام کی ہم نے عادت بنے تھی عمران جی کیا کہہ رہے تھے عمران پر میں ارز کر رہا تھا کہ میں بھی ایک کافلے میں گیا تھا لیکن وہ بلوچستان کا مدنی کافلہ تھا تو وہاں کے لوگ بھی بڑے مہمان نواز ہیں الحمدللہ اور خیرخواہی وہاں کے جب لوگ کرتے ہیں تو ان کا ہم نے یہ انداز دیکھا کہ ان کے ہر میں جو بھی موجود ہوتا تھا وہ لاکر سامنے رکھ دیتے تھے اور پانی شربت چائے اس کے ساتھ ساتھ چائے وہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر وہ دیتے تھے بڑا پیارا ان کا انداز تھا تو یہ ہے کہ الحمدلللہ بلوچستان کے افراد بھی تو میزبانی کے حوالے ساتھ بڑھ کر رہے دیکھا بھی یہ بھی جاتا ہے کہ جو غریبوں کے علاقے بنیاد وہ ہے کہ تکلف میں نہیں پڑھتے یہ نورباز یہ روٹیاں بڑھا دیں گے وہ ایک ہی طرح جتنا تکلف بڑھتا جائے گا اتنا مہمان بوجھ ہمارے ہوائل کی بات ہے جب ہم پنجاہ وغیرہ آجاتے تھے محفلوں میں آجاتے تھے تو کشمیر وغیرہ وہاں پر وہ میرے ساتھوں اب تو شہر کا ناتخان تو وہاں پر جب ساتھ میں جو ناتخان ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ وہ جو ہماری دعوتیں کرتے ہیں وہ جو کھلا دے پھلا دے تو میں اس کو آتھ مر دبائیت ہوں یہاں پر سب کی دعوتیں قبول کر لیتے ہو مروا ہوگے یہ کراچی آئیں گے ہم اتنا ٹائم نہیں دیر سکیں گے نہیں کیا کرو تم کسی کسی کو نہ بھی بھول دیا کرو وہ چھوڑتے نہیں ہیں ہمیں کراچی میں ٹائم ہوگا تو ہم ان کو وہ کر لیں گے وہاں نمازلت کر لیں گے ان کا ناستہ دیکھیں تو ناستے کو اپنے کو ناستہ وہ بول ہی نہیں سکیں کہ یہ دوپر کا کھانا ہے کہ رات کا دینہ رکھ کیا ہے کیا یہ ناستہ ان کا ناستہ اتنا بھاری ہوئے اور وہ دعوت تکھا کہ مجھے آوے شہر ایک وقت میں جب تینوں ٹائم آپ کے سامنے لشے رکھ دیں تو آپ یہ اشارہ نہیں لے لے دیتے کہ پہلے ٹائم اپنے کو بول لائے کہ یہ تینوں ٹائم کہ آپ دیکھ لو وہ میمہ نوادوں کی ماشاءاللہ نہیں میمہ نوادوں کی کمی نہیں ہے امیر علیہ السنت مدنی پول عطا فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہو تو کوئی چیز بغیر اجازت استعمال مت کیجئے بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے صبر کر لیجئے البتہ جو ہر ایک کے لیے رکھی جاتی ہیں مثلا سابون تولیہ وغیرہ ان چیزوں کے استعمال کے لیے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی جو چیز جہاں سے اٹھائی ہو ضرورت پوری ہونے کے بعد وہیں رکھ دیجئے اپنے گھر میں بھی جو چیز جہاں سے اٹھائیں واپس وہیں رکھ دیں جیئے کہ اس میں گھر کے دیگر افراد کے لیے بلکہ ضرورتا آپ کی لیے بھی سہولت رہے گی ونہا ادھر ادھر دکھ دینے سے اقصد چیزیں گم ہو جاتی ہیں اور ضرورت کے وقت پریشانی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگرالی شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کوئی مہمان ایسا آیا جو گھر میں لڑائی جگڑے سلس کروا دیتا تو ملک فتنے برپا کر دیتا ایسا میمان مطلق کیا ہے برائے مہربانی ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعی اللہ نہ کر اللہ نہ کر اللہ نہ کر اللہ نہ کر ایسا میمان اگر گھر آ جائے کہ جس کی گیبتیں کرنے کی اور چوگلیاں کرنے کی گندی عادت ہو ایسے میمان کو بھٹانا یہ ہے آزمائش کہ مطلب کہ اپنا اس کا بزار ہے اس کو یہ تو بولنے ذہر ہے کہ تم چوگل خورو گیبت کرنے والو فتنہ فساد کرنے والو گھر سے نکل جاؤ اب کسی نہ کسی صورت میں کوئی راستہ نکال کر اسے خلاصی کروائیں اور کوئی وقت مناسب ہو تو گیبت کی طباقہ یا کتاب سامنے رکھ دیں کچھ طرح کچھ چیز سامنے رکھ دیں مطالعہ کرتا رہے اور اس کی کسی صورت بچت کی صورت بنتی ہو لیکن اپنی آپ کو بچانا وہ ضروری ہے ایسا مہمان جو کھلی کھلی ہے جھگرے والی باتیں کروا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ دوسرے کے خلاف یہاں بیٹھ کے ہمیں بھرگا رہے ہیں تو ان کو کھلا کھلا بول دینے میں وہ آپ کی جیسا مقام دیکھیں جیسا مقام جیسا مرتبہ مطلب کے کوئی بڑا ہی کوئی شخص آ گیا اب اس کو کیسے سمجھانے کے لئے بیٹھو گئے کہہ رہا کیا کر رہا لیکن سمجھ آ جاتی ہے دیکھیں اگر آپ گیبت کی تعریف سمجھتے ہیں آپ چگلی کی تعریف سمجھتے ہیں آپ توحمت اور بہتان کی تعریف سمجھتے ہیں بلا اجازت شرعی مسلمانوں کے عیب ظاہر کرنے کے حوالے سے اگر آپ اس کی وضاہ سمجھتے ہیں تو اس کی تھوڑی جر کی گفتوں کو آپ کو سمجھا دے گی تو اللہ ہمیں ایسے مہمانوں سے مطلب اس طرح کے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جن کو سمجھانا بھی مشکل ہے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز بھی نیات ہے تو یہ بہت آزمائشی بات ہے جو دینے کے لئے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کم سے کم اخلاقا جس کے گھر پہ رہ رہے ہیں اب وہ ان کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے ایک واشروم ہے اٹیج بات ہوتا ہے یہ دیا ہوا ہے اب پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ہی رہنا یہاں پر پتہ چلا وہاں پہ پینڈ پری ہوئی ہیں وہاں پہ شلوار پری ہوئی ہیں میلی وہاں پہ بنیان اتر کے رکھ دیا بہت گندی بہت بہت گندہ واشروم کا حال یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر ان کو بھولے سے بھی کوئی کام پر جائے نا مہسمان کو تو وہ جا کے ہی باہر نکل آئے یعنی اگر آٹھ نو بجے مہمان گھر آیا ہے اپنے کام کا نمچہ کر اور صبح نو سارے نو بجے اس نے دوبارہ میزبان کے گھر سے کہیں باہر جانا ہے پھر رات کو آٹھ نو بجے آنا ہے اب جب یہ جہتا ہے صبح تو ظاہر ہے میزبان کوشش کرے گا کہ کمرے کی سافہ وغیرہ کر لی جائے اب سافہ کرنے میں جو ذہمت ہوتی ہوگی جو کمرے کا حال بورا ہوتا ہوگا ہماری کبھی ایسی روٹین ہوتی ہے تو عمیل سنت نے ہمارے ایسی تربیت کی تھی عمیل بھائی کہ حتیٰ کہ ہماری عادتوں میں یہ شامل ہے ہم خود بات باتھروں میں دھو کر جاتے ہیں بہت اچھا اور بستر صاف کر کے جاتے ہیں حتیٰ کہ بستر کو اس طرح کوشش کر کے کر رہے جاتے ہیں کہ کوشش ہی کی جائے کہ گھر والے کر آئیں کہ ان کو تے کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور جیسا کمرہ انہوں نے دیا تھا میں نہیں کہتا کہ سو فیصدی ایسا ہی کر کے واپس کریں لیکن ایک اچھے انداز ہے اچھا یہی انداز جب ہم کسی مسجد میں یا کسی مدرس میں کسی کی بھی جگہ پر ہم رکھتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے کمرے پر رکھیں تو جو بچے اپنے کمروں سے نکل دیں ضروری ہے کہ ماہ ہی واد میں آ کر آپ کے کمروں کی صفائی کرے گی آپ مطلب کے کپڑے وغیرہ اٹھا کر یا نہیں سب کام اگر ہم کرنے بیڑی ہیں تو کتنا کام گھر والوں کے لئے آسان ہو جائے ہم خراب کرتے رہے گھر والے سوارتے رہے ماہ سوارتی رہے یا دیگر سوارتے رہے تو یہ درست نہیں ہے کول سنیے میں یہ ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی میمانوں کو اگر ہم اپنے میمانوں کو گھر پہ بلانے کے لئے دعوت دیتے وہ ہمارے گھر میمان وہ رشتے دار وغیرہ ہمارے گھر آتے نہیں ہیں تو ان کی کیا وجہ ہے اللہ مولیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میمان ہی نہیں آتے دعوت دیتے ہیں دعوت نہیں وہ دعوت قبول نہیں کرتے آتے نہیں ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر پر ان کی عادتوں کا پتا ہوتا ہے کہ جائیں گے تو ان کا مزاد اچھا نہیں ہوتا سعبادوں کا مزاد کڑوا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے اور جاؤ تو وہ عصہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی گھر پر محصہ کے طور پر مہمان بنے اور خدا نہ خاصتہ کوئی کمزوری آپ دیکھیں مہمان انسان ہیں ہم جیسے انسان خطائیں کرتے ہیں اگر ہم کسی کے گھر پر مہمان بنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی بعض کمزوریاں دو چار دنوں تک کسی گھر پر رکھتے ہیں تو کئی بشری کمزوریاں مہمان پر بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اب مہمان نے پتا چلا کہ اس کا ڈھول بجا دیا اب خاندان کا کون آدمی آپ کے آنا پسند کرے گا کہ یار اب اس کا ڈھول بجایا اب میں بج گیا ہوں اب نہ با اپنے کو نہ جاوے یا پھر کوئی مہمان آتا ہو اور جب وہ چلا جاتا ہو تو پھر وہ مہمان خاندان بھر میں اس کی وہ کٹتا ہو کہ پتہ نہیں آنے کا ٹائم تھا کیسا ٹائم تھا یہ عجیبا لوگ تھے اب یہ سننے والے ہر کوئی بے وکف نہیں ہوتا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے یا مہمان بنو تو سمجھو کہ تم نے اپنے لئے برائے کا دروازہ کھول دیا اور یہ جا کر ایسے کریں گے تو ایسی باتوں کا صورت ہوتی ہے تو آپ یا کوئی بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں دعوت کے باوجود کوئی مہمان نہیں بنتا تو یا میں بلاتا ہوں تب ہی میرے گھر پر کوئی بھی نہیں آتا تو اس میں کہیں میری کمزوریاں تو نہیں ہیں اس میں میزبانی سے ہٹکے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انصر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے حالات ایسے سازگار نہیں ہوں کہ وہ شخص سمجھے کہ ہاں آئیں ایک مو دکھاوی کے تعلقات رہ جاتے ہیں بعض اوقات رشتے میں تعلق میں کہ کہیں مل گئے حائل ہو گیا سلام دعا ہو گئی آپ نے کہے دی آپ ہمارے گھر آئیے گا میں نے کہے دی آپ ہمارے گھر آئیے گا لیکن وہ باقی جو کیفیات ہوتی ہیں رشتے تعلق کی وہ اس کیفیات میں باقی نہیں ہوتی حد سے برنا ہی نہیں چاہتا یہ وہ سلام دعا کی حد تا کہ قطع تعلق نہ ہو لیکن ایک بار جائیں گے ملیں گے تو پھر وہ دروازہ کھلے گا اور اس بعض صورتوں میں گناہوں کے دروازے کھلنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے لیکن دیکھیں جہاں ذاتی ناراضگی ہے ذاتی انانیت ہے کہ شرعی کوئی وہ نہیں ہے تو اچھے سے اچھا برتا ہو ایک دوسری کے ساتھ کرنا چاہیے اگر کوئی مہمان یا میزبان آپس میں جب ایک تعلق ہو ایک دوسری کے بچوں کے ساتھ جب آپ جائیں تو کسی کے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے اگر کوئی توفہ لے کے جائیں تو وہ بھی بدلے میں اگر آپ کو کوئی توفہ بغیرہ دیں تو انشاءاللہ اس سے ماحول اچھا بن سکتا ہے اب یہ کیا کریں یہ دعوت دے رہے ہیں وہ آن ہی رہے تو یہ کیا کریں دیکھیں یہ ضرور نہیں کہ یہ اپنا کہیں کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے حال پر غور کیجئے اپنے گھر بار کا ماحول دیکھئے اور جن کو آپ دعوت دیتے ہیں ان سے اپنے تعلقات پر تھوڑا تا جائزہ لے لیجئے اور اگر کہیں خرابی تو اس کو دوڑ کیجئے اور یہ بھی تو ہی تو ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے میں معلوم ہے کہ میں مہمان بن کے جاؤں گا تو وہ تو میں دیکھ خاطر توازہ اور بہت کچھ کر لے گا کل کو وہ آئے گا میں کیا کروں گا کہیں مجبوریاں ہو سکتی ہیں یہ بھی پہلے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کول کنائی ہے وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ریاض احمد اکتاری ہے میں عرف شریف سے وعد کر رہا ہوں یہ موضوع جب آپ مہمان بنیں اگر کوئی یہ اپنے دل میں سوچے کہ میرا مذبان اس کی فینانشل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کو میں یہ جان کر کے چکے سے مہمان کا جو سرپرست ہے مذبان کا جو سرپرست ہے اس کو میں کچھ اخراجات کے طور پر یا فینانشلی کچھ ہلک کر دوں کسی کو اس کے دوسرے گھر والوں کو پتا نہ چلے اور جب جتنے دن عرصہ میرا وہاں رہنا ہے وہ سارا خرچ میں برداشت کروں پھر کسی کو بھی نہ پتا چلے صرف سرپرست کو میں اپنی طرف سے پورا خرچ اس کو دے دوں تو کیا اسی صورتحال بن سکتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر مہمان اتنی عالی سوچ رکھتا ہے کیا میں کچھ ان کا بوجھ ہلکا کر سکوں اول تو یہ کہ ایسا گھر کے جو برداشت نہیں کر سکتا وہاں اس طرح مہمان بننے سے پہلے گھر کا لیا جائے زیادہ تر ایک عالی ظرفی یہی ہوتی ہے کہ میزمان جو ہے نا یہ رقم وصول نہیں کرے گا سرپرست تو سب سے بڑا ہوا نا گھر کا تو وہ کیسے رقم وصول کرے گا تو وہ آفر کرنا کیسے آہ وہ آفر کرنا اور وہ قبول کیسے کرے گا نہیں مطلب وہ گھویا کہ آپ کو گھر میں رکھنے کا قرائے لے رہا ہے تو اب یہ ہلک چیز ہوتی ہے کہ پھر ایک کر لینے کے بعد آدمی مطلب بچوں کے آدمے کسی کے ہاتھ میں کچھ اس طرح کی رقم دیکھتے چلا جائے وہ بھی بچوں کی ملک نہ کرے بچوں کی ملک نہ کرے ورنہ ماباب دیکھتے رہ جائیں گے اس معاملے میں ایک ہی بھی ہے اس طرح گھر میں یوں کر کے چلا جائے لیکن اپنے اپنے اخراجات کے قیوز کا اگر کرنے بیٹھے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میذبان اس کو مطلب یوں قبول کر لے کوئی دعا طائف ہونا الگ بات ہوتی ہے با مارے مجبوری اگر قبول کر بھی لے گا تو وہ شرمندہ شرمند نہیں رہے گا مطلب یہ اس کی بھی دینے والا یہ کسی کو بولے نہیں کہ میں رکھا تھا لیکن دیکھو میں ایسے نہیں رکھتا ہوں پیمنٹ کر کے نکلا ہوں ان کو بولا تھا کہ آپ گھر والوں کو مت بتانا آپ بھی کسی کو نہیں بتانا میں ایسے کہہ رہا ہوں میں کسی کو بوجھ بوجھ نہیں بتانا کسی کو پتا نہیں تو یہ مطلب کے ایک اس طرح میلہ جدا جواب سمجھ میں آتا ہے کیا بولتا ہے عمران بھائی اس میں ایسا ہوئی ہے لیکن بعض معاشرے کے اندر بعض اپکے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر ایسا پایا جاتا ہے ایک مرتبہ میرا بھی ایک دعوت میں جانا ہوا تھا تو میں تو ان کے ساتھ ہی گیا تھا تو بعد میں جب دعوت تو اگر ختم ہوئی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ رقم ان کو دیتی اور انہوں نے رکھ لیتی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا پایا جاتا ہے تو اپنے یہ کھاندان میں دیکھ لیں کھانے پینے کے حوالے سے عمران جیسے کہ آپ کسی بھی دعوت میں جاتے ہیں ام ان دعوتوں میں جانے کے بعد وہ بھی تو مہمان ہی ہیں مہمان گھری پر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے مطلب کہیں بھی دعوت ہوتی ہے نکاح کی دعوت ہے ولیمے کی دعوت ہے کوئی بھی ایسی تقریب ہوتی ہے تو عموماً جانے والے آنے والے لفافہ دے دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں کوئی توپہ دے دیتے ہیں تو یہ میں نے کہتا کہ یہ اس کھانے کی عوض میں دیتے ہیں نہ وہ کھانے کی عوض میں لینے اب لینے والے کی کیا سوچیں میں نے جانتا ہر دینے والے کی کیا سوچیں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا لیکن جنرل بات کرتے کہ یہ ایک جس ہے کہ عوض میں ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے عوض میں تو نہیں ہے اب بہتر طریقہ یہ جیسے کہ آپ نے اشارت رہا ہے کہ بچوں کو دے دیں اور بچوں کی ملک نہ کریں تو یہ ایک بیسے میں آتا ہے کرتا رہے گا کھول سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیڈل بیگر گلبرگ میں رہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو کہا تھا کہ مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں کئی قسم کے مہمان آتے ہیں کچھ مہمان پیر صاحب آتے ہیں پیر مرید اپنے ان کے ساتھ آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ دوست احباب ہوتے ہیں تو ان کے مراتب میں فرق ہے ان کے مرتب میں فرق ہے تو اس حوالے سے بتا دیں اس کی کس طریقے سے مہمان نوازی کریں کس طریقے سے اس حوالے سے ڈیفائن کر دیں پورا مہمان نوازی جیسے میں پہلے ہی روایت بیان کر دی تھی کہ پہلے روز میں حد تل مقدور پور تکلف انداز میں جو آپ کی طاقت ہے جو آپ کی قدشہ نے پور تکلف انداز میں پہلے روز تو اس کی مہمان نوازی ہونی چاہیے پھر جیسا مقام و مرتبہ اس کے حساب سے اگرچہ ہونا چاہیے کہ اگر دوست آیا ہے تو دوست کی مہمان نوازی کا انداز علاقے پیر صاحب آئے ہیں والدین بطور مہمان بن کر اگر آپ کے یہاں ہیں یا کوئی اس سے عزیز رشتے دار آئے ہیں تو ان سب کے اپنے اپنے انداز سے مہمان نوازی کا لیکن نورملی طور پر مہمان نوازی میں وہی پکتا ہے ہاں اگر کسی کے مہمان کے بارے میں پتا ہے کہ مثال کے طور پر چائے کے ذریعے مہمان نوازی کرنی ہے چلیں ایک نورمل سی مثال لے لی چائے کے ذریعے اب پتتا ہے کہ فلاں مہمان کوئی شگر کا مرض ہے تو آپ اس کو چائے دیتے ہوئے دیفینیٹلی کہ آپ بگر چینی کی چائے یا وہ مہمان بھی ایسے موقع پر اگر کہہ دے نورملی مہمان کو فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ میرے لئے فنا چیز بنا دیں میرے لئے فنا چیز بنا دیں دیف ماشاءاللہ میں کہنے والا تھا کہ اگر ذہنی آزمائش والے تیار ہوں تو ان کی زیادت کروا دی جائے ماشاءاللہ میں آپ چائے پیئے ہیں میں آپ کے اوپر نہیں بات کر رہا تھا نہیں ان کے بار اوپر بہت ہو سکتی ہے مہمان کی سب سے کیونکہ ان کا آنا جانا بہت رہتا ہے میں ان کا آنا جانا بہت رہتا ہے لیکن آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ مہمان اور میزبان دونوں کو وقت کا خیال رکھنا چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد یاد رکھئے مدری چنل کے ناظرین اگر کسی کی فرمائش پر آپ اس کے گھر مقیم ہوئے ہوں کہ ار آپ آئیے آپ رکیے بعض وقت جیسا موزس فرد ہوتا ہے تو جیسے مطلب آپ کو کہا گیا یا مجھے کہا گیا یا حضی عبدالحبیب پہ ہی گئے یعنی آپ رکیے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو دوسری جگہ سے بھی آپ کو قیام کے اوپریں ملی ہوتی ہیں تو جہاں آپ اب تھیرے نا بلکہ دوسروں پر بھی بلا ضرورت اس طرح کا اظہار کرنا کہ سب اسلامی بھائی میری بہت عزت کرتے ہیں اور بیچارے میرے لیے بچھے بچھے جا رہے ہیں اور کئی اسلامی بھائیوں نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کا بھی آفریں کی ہوئی تھی اب جب آپ ایسی باتیں کریں گے جس کے گھر پر آپ ایسی رکے ہوئے میرا میٹھو بنے یوں مطلب بولتے رہیں گے تو اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ اس پر ویسے اپنی کوئی اہمیت جتا رہے ہیں کہ جیسا اگر میں آپ کے گھر پر آئی گیا ہوں تو اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں ہے میں کتنے گھروں کو ٹھکڑا گا جناب ماں بدلت آپ کے گھر میں رکے تو اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا ہونا اور اس کی آپ کی عظمت بھی اس کے دل میں سے بڑھے گی نہیں شاید کم ہو جائے گی اور وہ مطلب کے والے یار میرے بھی تو اس کی مہمانی بنا کر لائے ہوں تو یہ مجھے مطلب بتانے اور جتانے کا یہاں کیا مقصد بنتا ہے تو ایسی صورت میں ہرگز ہرگز ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے اور وہ وصوصے کا شکار ہو سکتا ہے شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا ہم اس پر احسان رکھ رہے ہیں کہ دیکھو سب کی آفریں ٹھکڑا کر میں نے تمہارے ہاں کیا کیا ہے اس طرح دعوت قبول کرنے کے مطالبوں اور گاڑیوں وغیرہ کی آفروں کا بلا حاجت تذکرہ بھی ظاہر ہے اپنے موہ سے اپنی اہمیت اجاگر کرنا ہے جو کہ سخت ہلاقت خیض ہے یہ بھی امیر علیہ السنت کا مدنی پوچھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کیے اسی طرح جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے بارے میں فضول سوالات مت کیجئے مثلا بلا حاجت پوچھنا فلان چیز کتنے میں لی آپ کے گھر کا کرایا کتنا ہے یا مکان کا بھاؤ کیا چل رہا ہے تو اب یہ بھی سوالات بعض وقت امون کیے جاتے ہیں حضرت سینا حفظان بن ابی سنان علیہ رحمت اللہ المنان ایک بار کسی مکان کے قریب سے گزرے اس کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا دیکھ کر اس کے مالک سے پوچھا یہ اوپر والا کمرہ کب بنایا یہ پوچھتے ہی ایک دم اس بات کے احساس ہو گیا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے مجھے اس پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ نے اس فضول سوال پر ندامت کی وجہ سے کفارے میں ایک سال کے نفری روزے رکھے ایک سال کے نفری روزے رکھے تو جس کے گھر میں آپ جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بالکل غور کیجئے گا باہر شریعت میں لکھا ہے کہ مہمان کو چار باتیں ضروری ہیں جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی اس کمرے پر گھنچتا ہے کبھی ہوتا داکھل ہو رہا ہے یہ بعضوں کو یہ ہے چلے جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے مہمان بن کر جاتا ہے تو اب ان کے فیملی کے موبائل بھی رکھے ہوتے ہیں تو موبائل اٹھا کر یوز کرنا شروع کر دیں ابتب بہت عجیب و غریب اس کی کیفت ہوتی ہے کرزہ مانگ لیتے ہیں کچھ افرے کر لیتے ہیں اور بہت کچھ حساب کتاب بناتے ہیں سب آپ کی شخصت کو وہ متاثر کرنے والی چیزیں ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ارس کرتا چلوں یہ حجی عبدالحبیب کا بھی اس معاملے میں شاید تجربہ ہوگا میرا بھی تجربہ ہے اس طرح ہے کہ آپ دیگر کا بھی اس میں تجربہ ہو اگر آپ کسی گھر پہ جاتے ہیں تو کبھی سوفے پر کپڑا بچھا ہوا ہے تو کبھی کسی علماری پر کپڑا ڈالا ہوا ہے یا کبھی کسی چیز پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اب کپڑا ڈالا ہوا ہے اب کوئی ایسا مطلب کہ بے باک کتم کا مہمان ہے ارے یہ کیا ہے یوں کر کے کپڑا ڈالا پتہ جائے ابھی ترہا سوفا پھٹا ہوا تھا کتنا عجیب لگے گا یا مطلب آپ اچانک آگئے مثال آپ اچانک آگئے جس کمرے میں آپ کو رکوانا تھا وہاں مطلب کہ کوئی سامان بکھرا ہوا تھا تو اب آپ آپ گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے وہ سارا سامان اٹھایا جیسا تیسا اسی کمرے کے کونے میں داب دیا اور اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی کہ یار یہ اب آپ میں وہ چادر اٹھا دی تو اس سے اس کا کتنا مطلب عجیب و قریب کس طرح کا مطلب ایک ماحول بنے گا تو آپ کو ضرورت کیا چادر اٹھا پوچھنے کے بھی کیا ضرورت ہے کہ یہ کیا رکھا ہے آپ کے لئے رکھا ہوگا تو نکال کے دے دیں گے ویسے بھی اتنا بڑا گھٹھڑا کوئی مٹھائے کا ڈبا تو ہوگا نہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کر اس لئے تو کوئی مٹھائے کھلا دے گا نہ وہ اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں عموماً ہمارے کچن میں چلے جائیں گے اور کیا پکا رہے ہیں ارے یار آپ جاؤنا اپنے کمرے میں بیٹھو نا آپ کو کہا دے کچن کو مہمانوں کے لئے ہوتا ہے باورچی کھانے میں گز گئے گئے کیا پکا رہے ہیں اب وہ بیچارہ مطلب کہ وہ قسمہ پرسی کے علم میں ایسا وہ یوں ہے نا کہ میں اپنے گھر پر بھی خود ہی پکاتا ہوں تو چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی خود ہی مطلب ایسا خود مہمان کو مہمان بن کر ہی گھر میں رہنا چاہیے بچوں سے بھی غیر ضروری سوال کرتا بچوں سے بھی ضروری سوال کرتا اپنے بچوں کے بھی تربیت کر کے ہمیشہ مہمان بنا کر لے کے جائیں کہ بیٹا کسی چیز کو چھیرنا نہیں توڑنا نہیں گرانا نہیں میزمان ہی گرہ کہ اپنا گھر سمجھیں میزمان بولے کہ آپ اپنا گھر یہ سمجھئے تو اس کے اپنا گھر تھوڑی کو جاتا ہے اگر 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 ٹھیک ہے تو باہر نکل میرا ہی گھر ہے تو بولے گا چلو پہلے آپ نکلو اس کے بعد میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں تو مہمان یہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں بٹھے جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر میں کھا لیتا ہوں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے عرض کیا تیسری بات بگین اجازت صاحب کھانا وہاں سے نہ اٹھے چوتھی بات اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لئے دعا کریں ماشاءاللہ یہ چار باتیں لکھی ہیں پھر ایک اور بات عرض کرتا چلوں آخر میں پھر حضی عبدالحبید کی طرف چلیں گے تو یہ بات عرض کرتا چلوں ایک مسئلہ یاد رکھے گا کہ جس شخص سے آپ نے قرضہ لیا مطلب ایک شخص کو آپ نے قرض دے دیا اب اگر اس کے پاس سے کبھی آپ کی دعوتوں کا حصہ کتاب نہیں تھا اب وہ آپ کو دعوت بھی دے رہا ہے جبکہ پہلے کوئی معمول نہیں تھا قرضہ لینے سے پہلے کوئی ایسا معمول نہیں تھا اب اگر وہ آپ کو گھر کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیے تو دیکھیں اس طرح کی بہت سارے مسائل ہیں جو میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو ہر دعوت جائز ہوتی ہے یہ ضروری نہیں باز دعوت رشوت بن سکتی ہے اور دعوت کب رشوت بن سکتی ہے اس کا مسئلہ معلوم کرنے کے لئے فیضان سنت آداب تعم جو فیضان سنت میں باب آداب تعم اس میں توفہ رشوت کا پورا باب موجود ہے چپٹر موجود ہے وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دعوت آپ کے لئے آپ کو بتو نے مہمان لے تو لیا گیا لیکن وہ دعوت آپ کی حق میں جائز ہو یہ ضرور نہیں ہوتا جہاں آپ کو دعوت دی گئی آپ بتو رہے مہمان اگر وہاں جانا چاہ رہے تو یہ دیکھ رہی جئے کہ وہاں پر خلاف شرع امور تو نہیں ہو رہے کوئی گانے باجے ہو رہے ہیں کوئی لغویات ہو رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو رہی ہیں اور آپ مطلب کہ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اسی جگہ بیٹھے جہاں آپ پر ناجائز کا حکم لگ رہا ہے اس کی بعض صورتیں باہر شریعت میں لکھی ہیں اس کے لئے میں مدنی چلنا کے ناظرین کو ضرور مشورہ دوں گا کہ یہ باہر شریعت جو سولوہ حصہ یہ میرے ہاتھ میں باہر شریعت کا سولوہ حصہ اس میں باقاعدہ پورا ایک چپٹر ہے ایک اس میں حصہ ہے اس کا نام ہے ولیمہ اور زیافت کا بیان ولیمہ اور زیافت کا بیان اس میں آپ کو بہت سارے فقیحی احکام بھی ملیں گے شریعت کام بھی ملیں گے کہ دعوتوں کے معاملے میں ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائے کرتی ہے یہ موضوع عبدالعبیب بھائی کے کام کا بہت زیادہ ہے میں باتیں بھی کرلوں عبدالعبی بھائی دوسری بار عبدالعبی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ میمان زیادہ بنتے ہو زیادہ بنتے ہو اس کی کیا وجہ ہے اب یہ مسئلہ پوچھ لینا سرشپر تو نہیں بن جائے گا اب مسئلہ یہ نہیں کہ یہ عمین بھائی یوں آپ کے ماتحد ہیں اب اگر یہ خصوصی دعوت آپ کی کرتے ہیں تو اس پر معلومات کر لیجئے گا عمین بھائی کسی کے ماتحد ہو جائیں ویسے یہ ہے مشکل لیکن عمین بھائی اس موضوع پہ ہم علاق شریعت بات پڑھیں ماتحد کسی کے ہو جائیں یہ اگر کہ نیچرل مشکل ہو سکتا ہے لیکن تنظیمی طور پر تو ایسا ہے کہ یہ آپ کے ماتحد ہی ہیں ملکل ماتحد آپ کے ماتحد نہیں تنظیمی طور پر باقی ہم سے بھوک ٹینئر ہے جو مہمان بنتے ہیں ان کے لیے جو ہم نے چند مدنی پھول عرض کیے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اگر اس معاملے میں اپنی مزید کو رائے دینا چاہتے ہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمارے مزید سسلوں کے لیے کوئی انوانات دینا چاہتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ ہمیں دیا کیجئے ہمارا یہ ایمیل ایڈریس بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہمارا واتس ایپ واتس ایپ آج کل بہت آسان ہے موسٹلی جو اس طرح کے جو موبائل اور نیٹ یوزر ہوتے ہیں وہ واتس ایپ بھی کر دیتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں ہمارا یہ فیڈ بیک مزید چینل ڈاٹ ٹی وی ہے اس پر آپ ایمیل کر سکتے ہیں ضرورت کی چیزیں الحمدللہ یہ ہمارے اسلام بہت ہم تک فاورڈ بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ تیرے چاغنے وانوں کی خیر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ